بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کرتھی کی کھچڑی بنانے جا رہے ہیں کرتھی اناج کی ایک قسم ہے اور بہت فائدہ مند ہے اس کی کھچڑی بہت مزدار بنتی ہے کرتھی کا پانی پینے سے کڈنی اسٹون نکل جاتا ہے کم از کم سال میں ایک بار ضرور اسے کھانا چاہیے اگر اسٹون ہے تو روزانہ اس کا پانی پینے سے نکل جاتا ہے اس کی دال بھون کر بنتی ہے ہم ثابت کرتھی کی کھچڑی بنا رہے ہیں ایک کپ کرتھی رات میں دھو کر بھگو کر رکھ دیا صبح اس کی کھچڑی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کوکر میں تیل ڈالا ہے ایک کپ کرتھی اور ایک کپ چاول لیا ہے چاول کو بھی دھو کر بھگو کر رکھ دیا ہے ایک گھنٹہ پہلے سے اور آدھا کپ اس میں مونکی دال بھی ڈالیں گے ابھی ہم نے کوکر میں تیل ڈال دیا اور اس میں ایک چمچ زیرہ ڈالا ہے زیرہ اور پھر تجھپات الائی جی اور ایک کٹی ہوئی پیاس اس میں ڈال دیں گے اسے ہلکا سا پھرائی کریں گے ابھی ہم پیاس اس میں ڈال کر اسے پھرائی کر رہے ہیں ایک ہری مرچ اور ایک لال مرچ ڈالا ہے مرچیں زیادہ نہیں دیا ہے بچوں کو زیادہ تیز لگ جاتا ہے تو نہیں کھاتے ہیں ایک لال مرچ دیا ہے ایک ہری مرچ دیا ہے کھڑی کالی مرچ اب ایک چم مچ لہسن پیسٹ ڈال دیا پیاس پھرائی ہو چکا ہے ایک چم مچ ادرک کا پیسٹ ڈالا اب اسے اچھی طرح بھون لیں گے ہلکا بادامی ہو جائے پھر اس میں کرتھی اور چاول اس میں ڈال دیں گے یہ کرتھی ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے اسے ہم نے رات میں پھولا دیا تھا اچھی طرح دھو کر پھولایا تھا یہ پھول چکی ہے کرتھی کو ہم نے کوکر میں ڈال دیا اب چاول اور ڈال بھی موں کی ڈال بھی ڈال دیں گے کرتھی ڈال کر تھوڑا ساز کو چلا لیا ہے پھر اس کے بعد اس میں چیزیں ڈالیں گے یہ چاول ہم نے ایک گھنٹہ پہلے دھو کر بھی گھو کر رکھا تھا ایک کپ چاول ہے ایک کپ کرتھی ہے اور آدھا کپ موں کی ڈال ہے اب یہ موں کی ڈال بھی اس میں ڈال دیں گے یہ آدھا کپ ہم نے دیا ہے موں کی ڈال ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب اس میں نمک ڈال دیں گے ایک چمچ بھر کر نمک ڈالا ہے اگر ضرورت ہوئی تو اور بھی نمک ڈال دیں گے اب اس میں ہم ایک سے دو کپ تک بھر کر پانی ڈالیں گے دو کپ بھر کر پانی ڈال دیں گے بڑے کپ سے کوکر کا ڈھککن بند کر کے اسے ہائی پلیم پر پہلے رکھیں گے جب سیٹی ہو جائے گے پھر کلیم لو کر دیں گے لو پر یہ دس سے پندرہ منٹ تک میں ہو جائے گا اب یہ پندرہ منٹ میں یہ ہو چکا گل چکی ہے کھچڑی تیار ہو چکی ہے کرتھی بھی گل چکی ہے چاول بھی اچھے ترہ گل چکا ہے اب ہم ٹاماتر کی چٹنی بنائیں گے تین ٹاماتروں کو ہم نے گوائل کر دیا ہے دو مرچیں ایک لال اور ایک ہری اس میں ڈالا ہے اب گوائل ہو چکا ہے ٹاماتر اب اس کے چھلکے اوپر سے اتار لیں گے پھر اسے مکسی میں ڈال کر پیسیں گے گوائل کرنے سے چھلکا اچھے ترہے اتر جاتا ہے فکڑی کے ساتھ چٹنی اچار رہنا ضروری ہوتا ہے تب ہی یہ مزیدار لگتی ہے کھانے میں آپ کو پیدھマاتار رہن سے چھلکا ہے ایران اس کے چھلکے جمعیدار رہاً شرکتا ہے مکسی میں دونوں مرچوں کو بھی ڈال دیا ایک لال ایک ہری اور نمک بھی ڈال دیا ہے اب ٹاماٹروں کو پیس لیا ہے اب ایک پین میں ہم نے اجوائن سانپ اور منگریلا جسے کلونجی کہتے ہیں اجوائن سانپ کلونجی ڈال کر اسے ٹاماٹروں کا پیسٹ اس میں شامل کر دیا اب اسے اچھی طرح پکا لیں گے چٹنی جتنی گاڑی رکھنی ہے وطناز اس میں ہم رکھیں گے پھر اسے اتار لیں گے چاہیں تو اس کو میٹھا بھی بنا سکتے ہیں کھٹی میٹھی بھی اچھی لگتی ہے لیکن کھچڑی میں سب کو یہ صرف نمک والا ہی پسند ہے اس لئے ہم نے صرف نمک ڈالا ہے یہ چٹنی بھی بڑی مزہدار بنتی ہے کچھ نمک اور اس میں شامل کر دیا کالا نمک بھی تھوڑا سا ڈالا آدھی چنمچی کالا نمک ڈالا یہ چٹنی اب دیار ہے اب پلیم آف کر دیں گے اسے ہم نے پیالی میں ڈش آٹ کر لیا ہے یہ چٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم بوائل آلو کا بھرتا بنائیں گے اس کے لئے ہم نے پین میں تیل ڈالا اور اس میں پیاز اور ہری میرچیں ڈال دیں دوسری طرف ہم نے گھی میں پیاز کو براؤن ہونے کے لئے رکھا ہے یہ بھی کچڑی کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے یہ آلو ہم نے ڈال دیا پیاز لال ہو چکا ہے اب اس میں میش کیا ہوا آلو کو ڈال دیا دو آلو ہم نے لیا تھا بوائل کر کے اس کو میش کر لیا اب اس کا بھرتا بنا رہے ہیں نمک ڈال دیا بھرتا لال ہو جائے گا آپ اسے ڈیش آٹ کریں گے پیچڑی ہم نے ڈیش آٹ کر لیا ہے اب اسے پلیٹ میں نکال رہے ہیں گھی میں پیاز بھی براؤن ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے کچڑی کے ساتھ اب یہ بھرتے اور ٹاماٹر کی چٹنی لہسن اور ہری مرچوں کا کچھا بھی بنتا ہے ٹائم نہیں تھا اس لئے ابھی ہم نے نہیں بنا سکیں یہ ہماری کچھڑی کی بہت تھی مزے دارا کچڑی ہم نے ٹیسٹ کیا بہت مزے کی بنی ہے آپ لوگ بھی بنائیں اور ٹرائے کریں پلیس سبسکرائب ٹو امور خانداری پلیس سبسکرائب ٹو امور خانداری